ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان کو انتخاب سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دیتا جو مذہبی رہنما ہیں ان کو سواب سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا اس ملک کی نا جڑیں کھوکلی ہو رہی ہیں میرا کولم ہے جالی دودھ تیزاب میں ڈال کے چھیلا گیا لسن کیمیکل میں ڈال کے بیچا گیا ادرک مسجد کی ٹوٹیاں چوری مین ہول چوری کر کے فونڈریوں کو بیچتے ہیں ٹیلی فون کی بجلی کی تاریں چوری ہوتی ہیں ہاسپٹلز کا ویسٹ ری سائیکل ہوتا ہے نیلام ہوتا ہے اربوں روپے کی گیس جو غریب آدمی کا پیٹ کاٹنے کے برامر ہے اور بجلی چوری ہوتی ہیں مردہ مرگیوں کے ٹرک پکڑے جاتے ہیں بکرے کو زبا کر کے حلال کر کے اس میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھایا جاتا ہے بربادی کا سما ہے انہیں یہ سب کوئی دکھائی نہیں دیتا تازہ ترین میں آئی وز شاکٹ کہ مردہ مردار جانوروں کی انتڑیوں اور علائشوں سے تیار کر کے کوکنگ آئل بیچا جا رہے ہیں یہ کدھن ہیں یہ لوگ یہ کوئی مصر پہنچا ہوئے ہیں کوئی شام پہنچا ہوئے ہیں کسی کو سوورینٹی کا پڑا ہوا ہے کوئی ڈرون روک رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس بری طرح معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے تین درجے تین مرحلے تین سٹیجز ہوتی ہیں انسانی زندگی میں ایک جسم ایک دماغ اور پھر روح اس معاشرے کو گھیر گھار کے یہاں لاکھڑا کیا گیا ہے کہ سوائے جسم کے جو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے جراسیم کے پاس بھی ہوتا ہے سوائے جسم کے یہ معاشرہ رہی نہیں کچھ گیا یہ اتنا بڑا علمیہ ہے کہ دو وقت کی روٹی صرف جسم کی پالنا دماغ اور روح کا تو چھوڑو یہ اتنی بڑی ٹیجڈی ہے اس کا کچھ ٹھیک نہیں اتنی زیادہ کرپشن ٹاپ ٹو ٹو کہتے ہیں ملک کا مستقبل وہ بھائی دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے آپ کی اشرافیہ ایک عوام دونوں آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں معاف کرنا میں ان میں شامل ہوں ابلیسی کاموں میں غلط برائی شیطانی بدی کا مقابلہ چل رہا ہے دونوں میں اشرافیہ بری ہو عوام اچھے ہوں بندہ کہتا ہے یار بہتری ہو جائے گی اور وہ ایسے برسا ادھر تو کمپٹیشن ہے میں آپ یقین کرو میں ڈیرڑ دن سے میں چین میں نہیں ہوں جانوروں کی انتڑیوں سے تیار کیا گیا کوکنگ آئل یہ غریب آدمی کھا رہا ہے اوے ظالموں تم اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دے رہے ہو میں ماتم کرتا ہوں میں اب نورمل ہوں یا شاید میں مینگنفائی کر کے چیزوں کو دیکھتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہے میں اکیلا آدمی ہوں میں آئی فیل سو لونلی کوئی بولتا ہی نہیں نہ ہمارے مذہبی لیڈرز کو ریلیڈرز کو نہ پولیٹیکل لیڈرز کو نہ ہمارے اپنیل لیڈرز کو پرواہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں اگر اس کا کوئی بندوبست ابھی نہ کیا گیا تو یاد رکھنا ہم مجتمعی طور پہ خود کچھ بمبار ہیں ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں سو لگے رہے ہیں یہ مصر میں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ کی گلی گلی میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ایک ایک محلے میں کیا ہو رہا ہے اس کا تو کچھ کر لو مجھے اپنے بھائی کے گھر کا فکر ہونا چاہیے لیکن میں اگر میرے اپنی تباہی مچیوی ہیں لیکن ان کی ترجیحات میں اس پہ کرتا ہوں کہ اصل جو مسائل ہیں اس معاشرے کو جو چیزیں کھا رہی ہیں جو اس کا زنگ ہے جو اس کا دیمک ہے جو سوسائیٹی کا جو کینسر ہے ادھر توجہ نہیں مصر بھاگ رہے اوہ بھائی مطبع اپنی طرف دھیان دو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پہ رو یہ دیکھو معاشرہ جا کدھ سو جب تک آپ اپنے معاملات ہی سیدھے نہیں کر رہے ہیں وی آ دا بیسٹ اور فلانے ہیں ٹمکانے ہیں یہ اسلامی معاشرہ ہیں میں نے ایک بار لکھا تھا یار یہ اسلامی اور مشرق اقدار مجھے کوئی ایک دو تو گنوا دو اوہ خالص دودھ نہیں تم اپنے بچوں کو دے سکتے پورے مجھے ملک میں ڈھونٹ کے دکھاؤ یہ جتنے یہ پیکٹس میں آریے ایون دے آنٹ آپ تو دماغ سو جہاں بیسٹن خالص نہیں جہاں مرچ خالص نہیں جہاں لائف سیونگ ڈرکس دیکھو بات سنو یہ انتہا ہے میں کرپشن کر سکتا ہوں لیکن میں بھکا مر جاؤں میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا اوہ ایس پرو جالی بنالو ظالمو تم لائف سیونگ ڈرکس سے بھی باز نہیں آتے تم مردار جانوروں کی انتنیوں سے کوکنگ آئل بنا کے اپنی نسلیں مار رہے ہو تم بڑے دہشتگرد ہو ایک خودکش بمبار کتنے بندے مار لیتا ہوگی یہ نسلیں مار رہے ہیں یہ گیس چور یہ بجلی چور سو پرفارمنس آپ کی یہ ہے حرکتیں آپ کی یہ ہیں اور امید آپ کس بات کی بنیاد کیا ہے امید بڑی اچھی چیز ہے لیکن کوئی تو اس کے فاؤنڈائشن تو ہو یہ ہوای کلے اور ہوای پلاؤ